موسیقی 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 یہ کچھ سینز آپ دیکھ رہے ہوں گے بیلڈنگ ہے ماشاءاللہ اس کے سامنے وسی کھلا ایریا اب آپ کو بتاتے ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر سویل سویل سے میرے ساتھ سب کا تعریف ہو گیا ہے کافی مرتبہ ہمارے ساتھ آ چکے سویل کے بارے میں پہلے ہی بات ہو چکی ہے ماشاءاللہ مارٹبل بورڈ سیٹیفائیڈ اور اب واپس آئے ہیں ان ایسی ویڈی جوائن کیا ہے کوئٹا میں ان کا یہ پروجیکٹ ہے اب ساری بات انہی سے کریں گے کہ یہ کیا ہے یہ بیلڈنگ کیا چیز ہے یہ سب کچھ کیا نظر آ رہے آپ کو پتا ہے ابھی سیل انڈر کسٹرکشن ہے لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسمنٹ گراؤنڈ پلس 3 یہ جی بیلڈنگ یہ نئی کسٹرکشن ہے یہ کوئٹا کی پرائیوٹ سیٹنگ میں سب سے بڑا ہاسپیٹل ہوگا پرائیوٹ میں اور آپ کوئٹا میں کسی بھی شخص سے پوچھ لیں کہ اگر رات کے گیارہ بجے ان کی فیملی میمبر کو کچھ امرجنسی ہو تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ کان لے جائیں یا کوئی ایسی بیلڈنگ نہیں ہے کہ ایک ہی بیلڈنگ میں آپ کو ہر چیز کی سہولت مر سکے تو اس وجہ سے جو ہمارے جو پیشنٹس ہیں وہ زیادہ تر کراچی جا رہے ہیں تو یہ ہم نے سوچا کہ as a doctor as a part of this community ہم میرا تعلق کوئٹا سے کہ ہم اس شہر کو کچھ دیں یہاں پہ تو یہ ہماری جو فیملی کا پروجیکٹ ہے اور اس میں جو میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس بیلڈنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ پرسن ہے نہ میں ہوں نہ کوئی اور ڈاکٹر ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ پرسن ہمارا مریض ہوگا اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ کوئٹا میں رہ کے ہم ان کو ورلڈ کلاس سہولت ہم کس طرح دیں تو انشاءاللہ یہ ہمارا گول ہوگا جیسے میں آپ کے ہسپیٹل سے انٹر ہوں میں نے کہا آج کل اتنی خالی جگہ تو کوئی نہیں چھوڑتا ہے اگر پاکستان میں تو ایک فٹ کی جگہ بھی کسی کو ملتی ہے تو وہ اس پر ایک بیلڈنگ کھڑی کر دیتا ہے ماشاءالہ مجھے بہت امپریسیو یہ لگ رہا ہے بلکل دیکھیں سر اس سے کم بیسے میں آپ بہت کچھ اور کما سکتے ہیں بلکل سر دیکھیں فیشنٹ اگر آپ فیشنٹ فوکس کی بات کرتے ہیں اس میں ایک پراپر پارکنگ بھی آتی ہے اگر کوئی انسان اور اس کی والدہ بیمار اور ساٹھ ستر سال کی اور چل پھر نہیں سکتی تو یہ کہ آپ ان کو پراپر پارکنگ دو اوپن سپیس دو پھر آپ نے دیکھو گا ہم نے ابھی اسے سارے درخت لگا دی ہیں لوگ ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگوں میں ہاؤسنگ سکیم بنانے کا بہت شوق ہے یا پلازے بنانے کا تو سب سے پہلے وہ آکے درختوں کو کٹتے ہیں تو ہم نے درختوں کی پلانی تقبی کی ہے تاکہ وہ جو ہیلنگ انوائرمنٹ ہے یہاں پہ جو بیمار انسان آئے کھلی جگہ ہو کھلی فضاء ہو پیور ہوا اور درخت ہو تاکہ ان کی ہیلنگ جیسی ہماری بلڈنگ گیاں ہیلنگ ساٹھ ہو یہاں کے لوگ ہیں وہ جان سکے کہاں بن رہے ہیں یہ کوئٹہ میں سپینی روڈ پر بن رہا ہے اور یہ جو نیا بس اڈا ہے اس کے بالکل ساتھ ہے تو ایکسس پوائنٹ بہت اچھا ہے نہ صرف کوئٹہ کے مریضوں کے لئے بلکہ بلوچستان کے کسی بھی ایریا سے جب آتے ہیں تو وہ نیا بس اڈے یہ بالکل اس کے ساتھ ہے تو ایکسس پوائنٹ کے لئے آسے بہت اچھا ہے اس کا نام آریا میڈیکل کامپلیس آریا میڈیکل کامپلیس آریا میری چھوٹی بیٹی کا نام ہے تو اسی نام سے ہم بنا رہے ہیں کب تک شروع ہونے کا جو ہمارا فیز ون ہے جس میں آؤٹ پیشنٹ اوپی ڈیز لیب ریڈیالوجی وہ انشاءاللہ جون نیکس ایر تک شروع ہو جائے گا جو ہمارے ان پیشنٹ سرویسز ہیں جس میں اوٹیز ڈیالیسز امرجنسی روم اور کاریا کیت لیب وہ انشاءاللہ پانچ سے چھے مہینے کی گیپ کے ساتھ شروع ہو جائے گا قریب جا کے بھی دیکھنے ہم بات کرتے رہے ہیں دیکھیں یہ بیلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے انٹرنلی اس وقت کام چل رہا ہے اور اس وقت اینی ٹائم ہمارے ایک سو بیس سے ایک سو پچاس لیبر اندر مسلسل کام کر رہے ہیں یہ بڑی بیلڈنگ اس وجہ سے لگ نہیں رہا لیکن ہمارے ہم یہ آپ پہ اندر مسلسل کام جاری ہے اس وقت ایک مریض کو اگر رات کو ایون اگر ہارٹ کے ساتھ آیا اس کی کیٹ لیب ہو گئی اس کو ہم نے ڈال دیا سٹینڈ لیکن اگر وہ رینل فیلر میں چلا گیا ڈائلیسس کی ضرورت ہوئی ہم نہیں چاہتے وہ کسی اور ہاسپٹلز جائے یہاں پہ سب کچھ ملے یہاں پہ ایم آرائی بھی ہوگی سیٹی سکین بھی ہوگا پھر ایک اور بیلڈنگ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بلکل اس کے ساتھ یہاں پہ جو لیب سائٹ میں ہے اس میں انشاءاللہ ہم اس کو انٹرنلی رینویٹ کر کے اس میں نرسنگ سکول اور میڈیکل کالیج بھی ایڈ کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو ٹرین کر کے اسی ہاسپٹل میں ان کو جاب لے سکیں انشاءاللہ بہت بڑی خوش ہوتے ہیں کوئیٹا آس پاس کے نماؤں نام بڑا پرپس فل نام بڑا پرپس فل لے لگے پھر بھی کچھ نہ بچ زریعہ بنا دیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں بنائیں گے اس میں ہمارا نام پر پروفٹ آرمڈی ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سر یہی مریض کراچی جا کے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں فیملی ساتھ دے جاتے ہیں وہاں پہ رہنے ٹیڑھنے کے کافی پیسہ خرچ کرتے ہیں اگر وہی سہولت یہاں پہ دیں یہاں پہ بھی مریض آئیں گے اس قسم کی فیسلٹی ہو تو شاید ہم بھی وہاں سے آگے یہاں کے لوگوں کو سرپ کر سکیں تو ٹھینک یو راظرین سننے گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت بڑی ایک فیسلٹی آپ نوم کے لئے ملنے جاری ہے انشاءاللہ نیکس یئر ہی اس کا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ بہت 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 خوش رکھنے ہیں شکریہ بہت زیادہ تینک یو